وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُو مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ لوگ خوش ہوتے جو اللہ اور ان کے رسول نے اسے ان کو عطا کیا تھا ایمان والا تو وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو دیا مالِ غنیمت میں سے اس کو قبول کر لیں اسی کا ذکر صورت الحشر میں بھی آتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَدُو اور جو رسول اللہ تمہیں مالِ غنیمت میں سے جتنا دیں اس کو لے لیا کرو وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ اور جو چیز تم سے روک لیں تمہیں مال نہ دیں تو اس سے رکھ جائے کرو مال کی محبت میں ایسا معاملہ نہ کیا کرو یہ تو ایمان کی بھی نشانی کسی کے ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمان اتنا اس کا کنوکشن والا مانتے ہیں کہ اس کو مال ہی نہیں دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانفیڈنس رکھتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ ایمان نہیں چھوڑے گا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ اور ان کو چاہیے تھا یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کافی ہے سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ ان قریب اللہ اپنے فضل اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں غنی کر دے گا یعنی پھر کوئی اور موقع آئے گا مالِ غنیمت ہمیں ملے گا اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف روٹ کے جانے والے ہیں دنیا میں نہ بھی ملا آخرت کا تو انعام ملے گا تو یہ آیات کوٹ کر کے بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیت میں نے دیکھا ہے لوگوں نے اپنے بڑے بڑے بنگلوں اور کوٹھیوں کے باہر لگائی ہوئی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ راضی ہوتا ہے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا اور وہی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ دیتے والے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ دولت دی ہے تو یہ آیت یہاں سے لیتے ہیں اور وہ یہ آیت لگائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں منافق کی نشانی ہے وہ اس کے اوپر ناخوش ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا تو وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں ہے تو ہادہ من فضلی ربی تو یہ نہیں لکھے لگاتے ہیں ہادہ من فضلی ربی وہ یہ آیت لگاتے ہیں یہاں پر بھی وہ ایک پیر صاحب ہے قریب ہمارے کاؤں کالہ دے کے اندر ان کی بڑی بڑی کوٹھی ہیں اس کے باہر آپ دیکھیں گے یہی آیت لکھے لگائی بھی ہے کہ کیا یہ اچھا ہوتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے دینے کے پر راضی ہو جاتے ہیں اب وہ آٹ اوف کنٹیکسٹ آیت یہ تو منافقین کے بارے میں آئی تھی کہ ان کو مال غریمت کے حوالے سے نہ کہ یہ کہ آج جو کچھ مل رہا ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تقسیم کر رہے ہیں ان کی دعاوں کا حصہ میں ضرور مل رہا ہے لیکن یہ تقدیر کے معاملات اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے یہ مسلمانوں کا الحمدللہ کامل یقین ہے اس حوالے سے اور میں یہاں پر وہ حدیث بھی بیان کر دوں مسند امام احمد سے اور العدب المفرد میں بھی موجود ہے امام بخاری کی کتاب میں ایک صحابی نے حضور کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاہ اللہ و شیعتا اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نراز ہوئے آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا قُل بل ماشاء اللہ وحدہ بلکہ یہ کہا ہے جو اکیلا اللہ چاہے ابو صاحبی نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ کے عزم سے ہی مان رہا تھا کہ آپ جو کچھ آپ چاہیں ان کو پتا تھا کہ جو اس طریقے کے معاملات ہیں بلائی کا ارادہ فرما دیتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں یعنی یہ دین اللہ کی طرف سے میں اللہ کے بحاب پر سکھاتا ہوں اس لئے صحابہ اکرام سے جب کوئی دین کا مسئلہ پوچھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو وہ یہی کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو دین کے معاملے تو ہم کہیں گے واللہ رسول عالم لیکن دولت اولاد تقدیر یہ سارے معاملات اللہ کے ساتھ خالد اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاقی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ کی تعلیمات کا مزاق ہے یہ آیت کا آپ دیکھیں کہاں پہ لگائی ہوئی ہے انہوں نے کیا ہی اچھا تھا یہ راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے دیا اور آگے آئے گا اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا تو کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو منافقی کا ذکر ہو رہا ہے ان معاملات کے اندر آپ اندازہ کریں آؤٹ آف کنٹیکس کوٹ کرتے ہیں یہاں پر میں آخر میں وہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بتا دوں کہ یہ آیت کس خبیص منافق کے بارے میں نازل ہوئی وہ کون تھا اب میری طرح متوجہ ہو جائیں شیطان پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو نہ سننے دے یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفقہ کن لے حدیث ہے اور میرا جو ریسرچ پیپر ہے جو ریسرچ پیپر فائی پی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح لسنادہ حدیث کی روشنی میں اس میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی جنگ نہروان کے کونٹیکس میں یہ حدیث میں نے اس میں بھی ڈالی ہے بخاری اور مسلم کی متفقہ کن لے حدیث اسی عبداللہ ابن زلخ ویسرہ التمیمی کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفقہ کن لے حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے غزوہ ہنین کے موقع پر جو فتح مکہ کے فوراں بعد قبیلہ حوازن کے ساتھ لڑی گئی گمسان کی جنگ تھی یا آخری جنگ تھی غزوہ تبوک سے پہلے جو مشرقین عرب کے خلاف ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور بہت مال غنیمت حاصل ہوا حتیٰ کہ سو سو اونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیف قلب کے لیے نیو مسلم میں جن میں ابو سفیان بھی شامل تھے تقسیم کی اتنا مال غنیمت اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کم بھی دیا انہی میں سے عبداللہ ابن زلخویسرہ التمیمی تھا بخاری اور مسلم میں اس کا نقشہ ہے کہ اس نے سر میں گھنج کروائی بھی تھی اور اس کی تیمت جو ہے وہ آدھی پنڈلیوں تک تھی آنکھیں اندر دھسیمی تھی اور گھنی داری تھی اتنا وہ گھنی داری اور یہ اس کا سارا علیہ تھا وہ پکڑ کے نا وہ پھر آج کل وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں نہیں اہل ادیسوں کے یہ علیہ ہوتے ہیں اور فلان کے یہ علیہ ہوتے ہیں یہ بالکل زیادتی والی بات ہے وہ آؤٹ آف کونٹیکسٹ آپ کوٹ کرتے ہیں میں تو بریلوی اور دیوبنیوں کے اندر بھی کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو ٹنڈ کرواتے ہیں ان کی بڑی گھنی داری ہیں اور آنکھیں بھی اندر دھسیمی ہیں اور شلواریں ان کی ٹکنوں تک ہیں کتنے پیر صاحب کو میں جانتا ہوں تو سب کو ذلخویسرہ تمیمی کی اولاد بتا دیں گے ابن ذلخویسرہ تمیمی کی بارل مالِ غریمت آف صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے اس حلیہ کا شخص کھڑا اس نے کہا اتق اللہ یا محمد محمد اللہ سے ڈر نہ انصافی نہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس روحِ عرض پہ آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین مشہور ہیں زمین میں بھی امین مشہور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر کون عدل کرنے والا ہوگا سیدنا مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کھڑے ہوئے انہیں کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کی گردن اتار دیں اور اسی میں آتا ہے سیف اللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ بھی کھڑے ہوئے انہیں کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں اس منافق کی گردن آپ اتار دیں صحیح مسلم میں یہ الفاظ موجود ہے اس سے ثابت دعا حضر خالد بن ولید کا لقب صحف اللہ تھا بارل جب سیدنا عمر نے یہ ریکویسٹ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چھوڑ دو اگر میں اس کو قتل کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے آپ دیکھ لیں اس کو بھی آپ نے قانونن صحابی کا حالانکہ اس کے بعد اس کی صحابیت کیا باقی رہ گی تھی حضور کتنا شفقت کا برداؤ کرتے تھے اس کے کلمے کا احترام کرتے تھے یا لوگ جو ہیں وہ سنی کہتے شیعہ کو قتل کرتا شیعہ کہتے سنی کو قتل کرتا سب نہیں جو جادی نظیمیں ہیں اور وہ جو حضور کے ساتھ بتبیزی کر رہے ہیں حضور کے ساتھ گستاکی کر رہے ہیں حضور کا وہ کفر کر رہے ہیں سامنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں کہ چھوڑ دو لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے جب وہ پشت پھیر کے وہاں سے جانے لگا تو حضور نے فرمایا اس کی اولاد میں لوگ پیدا ہوں گے اور وہ کسرت سے قرآن پڑھنے والے ہوں گے لیکن قرآن ہلک سے نیچے نہیں اترے گا اور تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر تصور کرو گے اتنی لمبی لمبی وہ نمازیں پڑھیں گے لیکن دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے کہ جب شکاری اس تیر کو نکالتا ہے تو اس گوشت کا جو خون ہوتا ہے اس کے ساتھ لگا بھی نہیں ہوتا حالانکہ اس سے آر پار ہو چکا ہوتا ہے اس طرح ان کو دین سے کچھ حصہ نہیں ملے گا مسلمانوں کی مین سٹریم سے اجماع سے وہ ہٹ جائیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں اپنے زمانے میں ان کو پاؤں تو قوم آدھ کی طرح ہلاک کر دوں قتل کر دوں اور پھر ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم کے آگے الفاظ ہیں اے اہلِ عراق تمہیں مبارک ہو تم ہی تو وہ لوگ ہو جنہوں نے امیر المؤمنین سیدنا علی کے ساتھ مل کر ان خوارج کو قتل کیا جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کی تھی تمہیں مبارک ہو نہروان پر مولا علی کے ساتھ قتال کرنے والے تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ان خوارج کو قتل کیا ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں پھر اس میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کا ایک ہاتھ نہیں ہوگا بلکہ اس ہاتھ کی جگہ گوشت کا ایک لو تھڑا لٹک رہا ہوگا جیسا کہ عورت کا پستان ہوتا ہے یہ نشانی ہوگی اور یہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب مسلمانوں میں تفریق ہوگی اور یہ صحیح مسلم میں موجود ہے کتاب الزکاة چپٹر میں مال غنیمت کا جو باب ہے اس میں خوارج کی ساری حدیثیں ہیں اور بخاری میں بھی کتاب الاستطابت المرتدین چپٹر میں یہ ساری خوارج کی حدیثیں موجود ہیں مشکات میں بھی موجود ہیں آپ نے فرمایا اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن جائیں گے اور خوارج کو وہ قتل کرے گا جو حق کے قریب گروہ ہوگا اور وہ حضرت علی کا گروہ تھا اس سے بھی سیدنا علی کے حق پر ہونے کی بہت بڑی دلیل ملی بارل اسی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سیدنا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں آسمان سے گر پڑوں زمین پر یہ تو مجھے گوارہ ہے لیکن یہ گوارہ نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی بات تھومپوں جو میں نے آپ سے نہ سنی ہو اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تین دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بشارت سنی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو ان خوارج کو قتل کریں گے خوارج بدترین مخلوق ہوں گے اور مسلم دیامت میں آتا ہے کہ دوزخ کے کتے ہیں یہ خوارج اور بخاری اور مسلم میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت تک ان کے گروہ نکلتے رہیں گے اور فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے آج یہ آپ ذرا جج کر لیں آج کل یہ کون سے خوارج ہیں جو مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے درپے ہوئے ہیں یہ خوارج کی بڑی نشانی آپ نے بتائی بھر لیے پورے چپٹرز ہیں توفیق ملے بخاری اور مسلم میں ضرور پڑھیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوا حضرت علیہ وسلم کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب صحابہ نے قتل کیا تو اب صحابہ تو کہتا تھا کہ یا امیر المومنی یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے ہم نے ان کو قتل کیا اتنے اتنے نیک لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث صحابہ کو بلائیا انہوں نے کہا تمہیں وہ حدیث یاد ہے حضور نے کہا تھا ایک شخص ہوگا کہ جس کی ایک بازو نہیں ہوگی بلکہ عورت کی پستان کی طرح گوشت کا لوتھرہ لٹک رہا ہوگا ان کا ہاں کہا تھا تو آپ نے فرمایا اس کی لاش تلاش کرو انہی میں ہوگی حضرت علی کے صرف تین ساتھی شہید ہوئے اور وہ ہزاروں کی تداد میں قتل ہوگے اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے روب حضرت علی کی فوج کا پڑا نہروان کے مقام پر اب ساتھی جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں بخاری اور مسلم میں آتا ہے وہ لاش ہی نہیں مل رہی حتیٰ کہ حضرت علی کو آگے کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی نہیں بندہ مل رہا حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم جس نے مجھے بتایا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس نے اس کو بتایا ہے نہ وہ جھوٹا ہے یعنی نہ اللہ جھوٹا ہے نہ رسول اللہ جھوٹے ہیں اور اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لاش تلاش کرو انہی میں ہوگی پھر ڈونڈی نہیں ملی پھر مولا علی خود گئے ایک ایک لاش آپ نے اٹھوائی حتیٰ کہ کونے میں کافی لاشیں دی کہا یہ ساری نکالو اور سب سے نیچے وہ لاش مل گئی تو ساوا نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا صدقہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا یعنی مولا علی کا حق ہونا بھی کلیر ہو گیا حضرت علی کا وہ کتال بھی جسٹیفائی ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مسلمانوں کے دلوں میں قلق تھا وہ بھی دور ہوا اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی کا معاملہ کلیر ہوا بارلہ آپ کی تینوں جنگیں چاہے وہ نہروان ہو چاہے وہ جنگ جمل ہو صفین ہو الگ الگ ان کے بارے میں احادیث موجود ہیں وہ میرا رسلش پر آپ پڑھ لیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سیول سناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پی ڈی اے فائل ڈھائی ایم بی کی عربی بھی بھی موجود ہے اردو میں بھی انٹرنیشنل یہ پانفلٹ ہے الحمدللہ یہاں پر میں یہ بتا دوں اب یہ جو ذلخویسرہ تمیمی تھا یہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا عرب کا ایک قبیلہ اور محمد بن عبدالوحاب صاحب جو سعودی عرب میں جن کی وجہ سے ریولوشن آئی ان کی تیسری نسل میں آکے وہ بھی بنو تمیم سے تھے تو یہ ان کے ساتھ جوڑتے ہیں دیکھو جی وہ بھی گستاہ بنو تمیم سے تھا تو یہ بھی بنو تمیم سے اور امام ابن تہمیہ بھی بنو تمیم سے تھے چلیں ان سے تو ہمیں اختلاف ہے پھر بھی ان کی اچھی چیزیں بھی ہیں بڑی چیزیں بھی ہیں تو یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ سارے گستاہوں کی لڑی چلتی آ رہی ہے بنو تمیم میں تو یہ میں کلیر کر دوں کہ بنو تمیم میں ہونا کوئی کسی کے لیے گستاہ کی نہیں ورنہ غلامت قادیانی جس نے دعوی نبوت کیا ہے وہ بھی مرزا تھا اور میرا نام بھی انجینئر محمد علی مرزا ہے تو اب مجھے آپ اس کے ساتھ کھڑا کریں گے اللہ تعالیٰ نصب کی بنیاد کی پر تو فیصلہ نہیں کرتا نصب پر فیصلہ ہونا ہوتا تو ابو لاب بھی کلمہ پڑھ لیتا حضور کا چچا نہیں تھا نہیں حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا بھی مسلمان ہو جاتا ان کا بیٹا نہیں تھا قرآن پاک میں آیا تو نصب کا معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جی سے عزت دے تو یہ بنو تمیم کے بارے میں کہتا ہے تمیم اور آپ کو پتا یہاں پر بھی جو میرے خلابی استیار لکھا اس میں لکھا ہوا تھا ذل عبداللہ ابن ذل خویسرہ تمیمی ابن تیمیہ تمیمی محمد بن عبدالوہاب تمیمی اور نیچے میرا لکھا تھا محمد علی مرزا تمیمی میں کہاں سے تمیم کہوں میں تو یہاں کہوں بنو تمیم تو بنو اسمائیل میں سے تھے عربی النسل تھے عزت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے تو وہ اس وقت آپ کو نہیں سمجھا گیا میرے ساتھ تمیمی کیوں لکھا ہے تو آج میں نے یہ ٹرط بھی ریویل کر دیا کہ میرے ساتھ تمیمی کیوں لکھا تھا انہوں نے تو اس کے ساتھ لیٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تمیمی تو یہ وہ بنو تمیم سے تھا تو وہ بھی اب کلیر کر لیں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے یہ حدیث لے جائیں ان کو پھکی دیں جا کے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث بخاری میں دو ہزار پانچ سو ترتالیس یہ کرٹیکل عدیث ہے میں نمبر بتا رہا ہوں مسلم میں چھ ہزار چار سو اکامن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دجال پہ سب سے زیادہ جو سخت گروہ ثابت ہوگا وہ بنو تمیم ہوگا دجال کے خلاف سب سے زیادہ سخت قتال کرنے والے بنو تمیم ہوں گے اور یہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور جب یہ قید ہو کر آئے حضور نے کہا ان کو چھوڑ دو یہ میرے بھائی ہیں یہ تین بشارتیں بخاری اور مسلم میں اس حدیث میں موجود ہیں حضرت ابو عریرہ کہتے ہیں اسی حدیث میں جب سے میں نے رسول اللہ سے بنو تمیم کی یہ خوبی سنی ہے اس دن سے میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں اور جنگ قادسیہ میں جب مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں کو دے کر بھاگے ان گھوڑوں نے آتی تو دیکھے نہیں تھے وہ جب جو رستم پہلوان لے کر آگیا ہاتھی تو مسلمانوں کی فوج تو ہاتھیوں کو دیکھے بھاگیں ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان شہید ہوئے تھے جنگ قادسیہ میں وہ گمزان کی جنگ تھی وہ zero one والا معاملہ تھا یا تو شکست تھی یا فتح اور اتنے بڑے بڑے ہاتھی وہ بچارے گھوڑے تو اتنے اتنے وہ ہاتھی ان کا جب آتا تھا تو وہ بھاگ جاتے تھے تو پھر سیدنا سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے بنو تمیم کے لوہوں کو بلوایا وہ جنگ جو تھے لڑاکو انہی لوگوں نے مسلمان قذاب کے خلاف بھی خالد ابن ابن ولید کی سرکرتگی میں مسلمان قذاب کو شکست دی تھی تو پھر سعید ابن ابی وقاس نے بنو تمیم کو بلایا اور کہا کہ مشورہ اگر نے کیا کیا جائے یہ تو ہمارے تو گھوڑے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں آتھیوں کو بنو تمیم کے جو تھے جنگ جو لوگ انہوں نے کہا امیر صاحب یہ معاملہ اب ہم پہ چھوڑ دیں وہ پیدل چلے گے اور وہ لوگ ان ہاتھیوں کو پر سوار ہو کے انہوں نے اوپر سے نیزے مار کے ان ہاتھیوں کو نیچے گرا دیا اور اس کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ بنو تمیم ہی تھے اتنے سخت جنگ جو لوگ جن کی ویسے اس وقت بھی جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اسی طریقے سے بعد میں بھی کئی ایک جنگوں کے اندر ان کے معاملات رہے اور قربے قیامت میں آپ نے فرما دیا دجال کے خلاف بھی بنو تمیم تو یہ ان کی غوی بھی ہے تو ان میں اچھے لوگ بھی اور برے لوگ بھی ہر چیز موجود ہے اچھے لوگ بھی موجود اب برے لوگ بھی موجود ہیں جس طرح بنو میا کے اندر اگر جزید موجود ہے تو عمد بن عبدالعزیز بھی موجود ہے اگر عبدالملک بن مرمان موجود ہے تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو اہل تشیعیو بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر کوئی کرتود برے کرتا ہے تو اس کی پوری اولاد ہی برے کردود کرے گی جو حق قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر فرمانے والا ہے اس حوالے سے میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر سکسٹی سیون نجدی کون ہے تو نجد کے حوالے سے جو یہ حدیثیں بخاری اور مسلم سے پیش کر کے محمد عبدالبحاف صاحب پہ لگاتے ہیں اور اس طریقے سے جھوٹے رزر نکالتے ہیں اصل میں نجدی تو ہے اہل بیعت کے قاتلین کوفے کے لوگ وہ ہیں اصل میں نجدی اس میں میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے نجدی یہ بھی ہیں لیکن وہ جو حدیثوں کے بارے میں فتنے اور شیطان کے سینگ کا ذکر آیا ہے وہ ہمیشہ سے محدثین بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں ان خوارج کو کہتے آئے ہیں نجدی اس کے بعد کے لوگوں کو اور یہ قیامت تک لوگ نکلتے رہیں گے آج بھی دیکھیں آپ عراق کے اندر کوئی سکون نہیں ہے مسئلہ نمبر سکسٹی سیون پچیس منٹ کی گفتگو نجدی کون ہے اور میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ایک میرے بھائی نے لکھا ہے تقریباً تیس بتیس صفوں کا وہ بھی موجود ہے اس میں یہ ساری معاملات کو اکٹھا کر کے بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین